نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم انشاءاللہ ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جو ہر ایک کا موضوع گفتگو ہوتا ہے یعنی بچے ہمارے بچے ہماری اولاد ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہوتی اور اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں سے سب سے زیادہ عزیز نعمت ہوتی سوچئے گنئے کہ ہمیں کتنی نعمتیں ملی اگر ہم گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے اتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس لیکن اپنے دل سے پوچھئے کہ ان نعمتوں میں سے فائدے کی چیزوں میں سے پسندیدہ چیزوں میں سے کونسی چیز میرے دل کے بہت قریب ہے تو بحیثیت ایک خاتون کے ہم سب کا جواب شاید ایک ہی ہو اور وہ ہیں ہمارے بچے کبھی ہم زبان سے اقرار نہیں بھی کرتے لیکن ہم اپنے دل سے اور اپنے چاہت سے ہمیشہ اپنے بچوں کو ہی نمبر ون قرار دیتے کیونکہ ہمارا عمل یہ ظاہر کرتا ہے عام طور پر دیکھا گیا کہ ماں خود موکی رہتی پچوں کو کلانا چاہتی خود جیسے بھی کپنے پہن لیں اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو بہترین پہنانا چاہتی خود جو بھی ایجوکیشن حاصل کی جیسے بھی لیکن اپنے بچوں کو اپنے سے زیادہ بہتر اور اپنے سے آگے دیکھنا چاہتی باقی جتنے بھی انسان ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ ایک مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں کانشسلی یا انکانشسلی لیکن اولاد اس کے ساتھ تو ہمارا رویہ ہوتا ہے اس میں ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ ہم سے بھی آگے نکل جائیں باقی لوگوں کے مقابلے میں ہم آگے نکلنا چاہتے ہیں لیکن اولاد کے لئے ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے بھی آگے جائیں ہم ان کی کامیابی کو ہر چیز سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں اور ان کی ناکامی ان کی دکھ ان کی تکلیف کو ہر دکھ سے بڑا دکھ سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اولاد ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے تمام رشتوں میں تمام انسانوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اولاد کے معاملے میں قرآن مجید میں فرمایا لِللہِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا وَيَحَبُ وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذِّكُورِ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجَعَلُ مَنْ يَشَاءُ اَقِيمَا یا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے چاہے بانج بنا دیتا ہے یعنی کچھ بھی نہیں دیتا یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اولاد ہمیں ملی وہ لڑکا ہے یا لڑکی یہ اللہ ہی کا فیصلہ تھا اللہ ہی کی دین تھی جسے چاہا دونوں دیئے جسے چاہا ایک چیز دی جسے چاہا کچھ بھی نہیں دیا تو بہرحال اسے تبار سے ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اولاد اللہ کی دین ہیں اللہ ہی کی نعمت ہے اور اس نے ہمارے حق میں جو پسند کیا وہ ہمیں عطا کیا اس لیے اس معاملے میں اس پر راضی رہنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اولاد کی پیداش کو بھی ایک خوشخبری قرار دیا گیا ہے سورة مریم آیت سیون میں آتا ہے یا زکریہ انہ نبشرک بغلام نسمہ اے زکریہ ہم آپ کو ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحیہ ہوگا یعنی زکریہ علیہ السلام جن کو بڑھاپے میں اولاد ملی تو جب اولاد کی خبر دی گئی تو اس کو صرف خبر کے طور پر نہیں بتایا گیا بلکہ خوشخبری کے طور پر بتایا گیا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب پرشتے آئے تو انہوں نے بھی آ کے کیا کہا انہ نبشرک بغلام علیم کہ بے شک ہم تجھے ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی وائب جو تھی وہ کھڑی تھی تو وہ ہس پڑی یہ خوشخبری سن کر فبشرنا ہاں بے اسحاق تو ہم نے ان کو یعنی ان کی بیوی کو اسحاق کی خوشخبری دی وَمِمْ وَرَاِ اسحاقَ يَعْقُوبُ اور اسحاق کے بعد یعنی جو ان کے پوتے تھے ان کے بھی خوشخبری دے دی گئی کہ یہ بچہ تو ہوگا لیکن اس بچے کا بھی ایک بچہ ہوگا اور اس کا یہ نام ہوگا اور اگر دیکھا جائے تو علا جتنا بھی ستائے ماں جتنی بھی تکلیف اٹھائے لیکن نبومنٹ بچہ ڈیلور کرتی ہے اور اس کو خبر دی جاتی ہے کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو ایک دم اس کے دل میں خوشی بھر جاتی حالانکہ پچھلے نو مہینوں سے وہ مختلف طرح کی تکالیف سے گزری ہوتی لیکن بچے کی خبر پا کر وہ خوش ہو جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں یہ دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں کہ ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرر تعاین وجعلنا للمتقین اماما اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج بیویوں یا شہر اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک اتا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اولاد کو ہماری بہترین کمائی بھی قرار دیا ہے آپ نے فرمایا یقیناً تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے پس اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ یعنی بچے جو کماتے ہیں یا بچوں کی جو آمدنی ہوتی ہے اس میں ماں باپ کا بھی حق ہے تو ماں باپ کے لیے دنیا میں خوشخبری بھی ہو گئی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو گئی بہترین کمائی بھی ہو گئی پھر آخرت میں بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو تین آمال کے علاوہ اس کے تمام آمال ختم ہو جاتے ہیں یعنی اس کا نام آئے آمال بند ہو جاتا ہے وہ تین آمال کون سے صدقہ جاریہ یعنی اللہ کے راستے میں زندگی میں اپنے ہاتھ سے مال خرچ کرنا جو بعد میں ایسے جگہوں پر اگر خرچ کیا ہو کہ جن کا فائدہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے تو صدقہ جاریہ بن جاتا ہے یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں یا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی رہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یا ولد انسالح ان کی بات آئی ہے ولد کا معنی صرف بیٹا نہیں ہوتا ولد اسم جنس ہے جس میں بیٹا بیٹی بیٹے بیٹیاں واحد جمع سب ہی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو ایک اولاد میں سے ایک دعا کریں یا سب کریں بیٹا کریں یا بیٹی کریں سب کے سب جو ہیں وہ والدین کے لئے فائدہ من ثابت ہوتے ہیں لیکن یہ یاد رکھئے کہ اولاد جہاں خوشخبری ہے وہاں ایک ذمہ داری بھی ہے ایک رسپانسیبیلیٹی بھی ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں یعنی جن کا وہ ذمہ دار ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالی خصوصیت سے پوچھے گا خاص طور پر ماں یعنی باپ کی بھی ذمہ داری ہے لیکن یاد رکھئے کہ ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت عبداللہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رئیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا امام جو لوگوں پر نگران ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اس حدیث سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ عورت کا سوال اس کے بچوں کے بارے میں بھی ہوگا یعنی عورت سے جو سوال قیامت کے دن کیا جائے گا اس لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے اور اس کو ادا بھی کرنا چاہیے یہ ذمہ داری ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں اولاد کی اچھی تربیت کر کے ان کو کسی کام کا بنا کر اب یہ تربیت کیسے کی جائے تمام والدین اس معاملے میں فکر مند ہوتے ہیں اور تربیت کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن بعض اوقات ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ تربیت کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے تو آج انشاءاللہ تعالی اس عزیز ترین نعمت اس پیاری چیز یعنی اولاد کی جو اچھی تربیت ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ انشاءاللہ آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بچوں کی صحیح معنی میں قدردانی کریں اور اپنے لئے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں سب سے پہلی چیز یہ کہ تربیت اولاد جو ہے اس کی پلاننگ شادی سے پہلے کی جاتی یعنی کہ بچے جب جوان ہو جائیں اور اپنی مرضی کے مالک ہو جائیں پھر ہم تربیت شروع کریں ہاں اس وقت بھی تربیت کا عمل جاری رہے گا لیکن شروع کب ہوگا شادی سے بھی پہلے وہ کیسے کہ شادی کرتے ہوئے اپنے بچے کی بچی کی والدین بھی سوچیں اور خود لڑکا یا لڑکی بھی اس بات کے اوپر غور کریں اور اس بات کو سوچیں کہ وہ کس سے شادی کر رہے ہیں کیونکہ عورت سے شادی چار چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے دین کی بنیاد پر شادی کرو یعنی دین کو بنیاد بناو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین مطا نیک عورت ہے کیونکہ جس گھر میں ایک نیک عورت آئے گی جو نماز کی پابند ہوگی جو اخلاق کی اچھی ہوگی جو خدمتگار ہوگی وہ گھر جنت بن جائے گا لیکن اگر کسی گھر میں ایک ایسی لڑکی آ جائے جو بظاہر دیکھنے میں تو بہت مالدار ہو اور بہت خوبصورت ہو لیکن بلکل بے دین ہو اور بد اخلاق ہو آپ سوچئے کہ اس گھر میں پھر بزرگوں کا حال کیا ہوگا اور اس گھر کے اندر بچوں کی تربیت کیسے ہوگی ناممکن وہ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے بچوں کو بھی نفسیاتی مریض بنا دے گی اس لیے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتے رہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی تمہیں پسند آ گیا تو یہ ضرور خیال کرنا یہ ضرور سوچنا کہ وہ تمہارے بچوں کی آئندہ ماں یا وہ باپ کیسا ہوگا اگر وہ بلکل ہی دین پر نہیں تو پھر آئندہ نسلوں کے دین کا کیا ہوگا پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کیا مو دکھائیں گے بہرحال اولاد کو انسان ایک حد تک سمجھا ہی سکتا ہے لیکن یہ بھی ہمارے پرائز میں سے ہے کہ ہم بچوں کو اس بات کی تلقین کریں کہ وہ اپنے آئندہ مستقبل کے لیے اپنے آئندہ زندگی کے لیے نیک ساتھی کا انتخاب کریں ماں باپ بھی نیکی کو سامنے رکھیں اخلاق کو دیکھیں اور اسی طرح اولاد بھی اپنے ساتھیوں کے لیے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد پیدا ہوگا پھر جب شادی ہو جائے اچھے رشتے سے نباہ کرنا آسان ہوتا ہے اس کے بعد اولاد کی پیدائش سے پہلے شوہر اور بیوی کا جو باہم ملاب ہوتا ہے اس وقت کے لیے بھی ہمیں دعائے سکھائی گئی اور اس وقت کی خاص دعا کیا ہے حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے تو یہ دعا مانگے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اللہ کی نام کے ساتھ یعنی اس وقت بھی بسم اللہ کہے اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں یعنی ہمارے اس تعلق کے نتیجے میں جو بھی تو ہمیں عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے بچا تو آپ نے فرمائے کہ ان دونوں کو جو اولاد ملے کی شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا یعنی تربیت یہی سے شروع ہو گئی پھر آپ دیکھئے کہ این ولادت کے وقت حضرت مریم کی مثال ہمیں ملتی ہے سورة علی مران میں ان کی سٹوری ملتی ہے اس میں حضرت مریم کی والدہ جب حضرت مریم پیدا ہوتی ہے تو یہ دعا کرتی ہے وَإِنِّي أُعِذُهَا بِكَ وَزُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری بناہ میں دیتی ہوں تو گویا آغاز میں بھی اور انتہا میں بھی پیدائش کے اول مرحلے پر اور پھر جب دنیا میں بچہ آ جائے دونوں مواقع پر ایک خاص چیز کی دعا ضروری ہے اور وہ ہے شیطان سے بچنے کی دعا اور اس کے لیے جب ولادت کا وقت قریب ہو ماں پینز لے رہی ہو ہاسپٹل جا چکی ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرنا نہ بھولے اور خاص طور پر آیت الکرسی وغیرہ پڑھتی رہے اللہ کا ذکر کرتی رہے لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے تاکہ آنے والا بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی شیطان مردود سے حفاظت فرمائے اب دیکھئے کہ اس کے بعد پھر بلکل بچپنا ہوتا ہے بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو جس ماں کے خیالات پازیٹیو ہوں گے جس ماں کے بولنے کا انداز محبت والا ہوگا جو ماں اپنے بچے کے ساتھ سچا پیار کرتی ہوگی وہ پھر اپنے جذبات پر بھی کنٹرول کرے گی وہ اپنے ہر طرز عمل کو ہر ایکشن کو سوچ سمجھ کر کرے گی کہ میں اپنے بچے کے لیے ایک نمونہ ہوں ایک رول موڈل ہوں تو یاد رکھئے اولاد کی تربیت کے لیے اہم ترین نکتہ عمل سے تربیت ہے باتوں سے نہیں عمل سے تربیت ہے اور میں ہی چاہوں گی کہ آپ میں سے ہر ماں اس بات کو یاد رکھے کہ میں نے اپنے بچے کو جو سکھانا ہے وہ کر کے دکھانا ہے اگر مجھے اسے یہ بتانا ہے کہ تم نے سچ بولنا ہے تو پھر مجھے ہمیشہ سچ بولنا ہے اگر میں نے اس کو امانت دار بنانا ہے تو خود امانت کا لحاظ رکھنا ہے اگر میں نے اس کو زور سے چیخنے چلانے سے منع کرنا ہے تو خود آہستہ بول کر دکھانا ہے اور یہ صرف مصنوعی طور پر تکلف کے طور پر کسی ایک دن کی بات نہیں ہوگی بلکہ مستقل طور پر یہ طرز عمل اور اخلاق اختیار کرنا ہوگا تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اولاد کی بہترین دینی تربیت کریں تو سب سے پہلے والدین خود دین پر کاربند ہو اور اس میں آپ دیکھئے کہ دین پر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے بارے میں ہمارا گمان خود اچھا ہمارا اپنا اللہ سے خاص تعلق ہو ہم جو مانگیں اللہ سے مانگیں ہم ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کریں ہر دکھ سک میں ہر تکلیف میں ہر پریشانی میں اللہ کی طرف راغب ہو تو بچوں کو بھی خود بخود آ جائے گا کہ مشکلات میں کس سے مدد حاصل کرنا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کی پابندی اگر ماں باپ خود نماز نہیں پڑھتے اور بچے کو صرف کسی اسلامی سکول میں داخل کرا دیتے ہیں کہ وہ سکول والے اس بچے کو نماز سکھا دیں کیونکہ ہم سے تو پڑھی نہیں گئی چلو ہمارے بچے ہی پڑھ لیں ان کا پڑھنا ہمیں پائدہ دے گا تو یہ ان کی بھول ہوگی اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو کام ہم بچوں سے کروانا چاہتے ہیں وہ خود کر کے دکھائیں اس میں ہم نہ صرف یہ ہے کہ فرائز کی ادائیگی بلکہ نوافل کی ادائیگی کبھی احتمام کریں ایک شخص کا کہنا ہے کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے نوجوان کو دیکھتا ہوں یعنی بڑا ڈیسن بچہ ہے محذب ہے سیولائزڈ ہے باخلاک ہے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک آدمی ہوگا اور مجھے قرآن کی آیت یاد آتی ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَ یعنی ان بچوں کے والدین جو تھے وہ نیک آدمی تھے کیونکہ باپ اگر نیک ہو تو اس کا فائدہ دنیا میں ہی اس کو اپنی اولاد کی نیکی میں نظر آنے لگتا ہے اسی طرح ایک مشہور سکالر ہے ڈاکٹر نبیل عوضی وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بن جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ عبادت چھوڑوں اور اس کی وجہ سے میرے بچے پریشانیوں میں مقتلا ہو جائے یعنی جو شخص خود نیک ہوتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کے بچے بھی نیک ہوں جو خود کو پریشانیوں سے بچاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی پریشانیوں سے بچائے اس کے لئے ہم اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں کہ اپنی نمازیں بھی بھول جاتے ہیں اور زیادہ زیادہ مال کبھا کے اپنا گھر بنانے کے بعد اپنے بچوں کے گھر بنانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں حالانکہ بچوں کا مستقبل فیوچر محفوظ کرنے کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ ہم فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کریں پھر اسی طرح اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کی خدمت کا کام والنٹیئر کرنا مختلف فلاحی رفاہی کام کرنا ڈاکٹر نبی لیوزی ہی کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست جو کوئیت میں بہت اچھی گمڈ جاب میں تھے وہ ہر روز کچھ گھنٹے والنٹیئر کرتے تھے فلاحی کاموں میں لگاتے تھے تو میں نے کہا کہ تم اپنے ہی کام کو اور زیادہ کر لو یعنی اگر تم نے زیادہ ایکسٹرا کام کرنا ہے تو اپنی جاب میں زیادہ ٹائم لگا لو تو تمہیں اس سے بھی زیادہ بڑی پوسٹ مل جائے گی تمہاری پروموشن جلدی ہو جائے گی تو وہ کہنے لگا کہ تم جانتے ہو کہ میں اچھے بچوں کا باپ ہوں جن میں سے اکثریت میرے بیٹوں کی ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بے راہ ربی کا شکار نہ ہو جائے جب سے میں نے کانہ ابو ہما سالحہ کی تفسیر پڑی ہے میں اپنی زندگی کا ایک حصہ فلاحی کاموں کے لیے وقف کیے ہوئے ہوں یعنی جس میں لوگوں کی خدمت کرنا لوگوں کی مدد کرنا لوگوں کے کام آنا بلا معافضہ کام کرنا یعنی بغیر تنخواہ کے یا بغیر معافضے کے کچھ کرنا تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بہترین اثرات اپنے بچوں میں دیکھ رہا ہوں یعنی جب سے میں نے والنٹیر کام کرنا شروع کیا ہے تو اس کا اثر مجھے اپنے بچوں میں نظر آ رہا ہے کیونکہ بچے دیکھتے بھی ہیں کہ ماں باپ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں دوسروں کی کام آتے ہیں اپنے ماں باپ کو وزٹ کرتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں رشتداروں کے کام آتے ہیں ان کے کام کر دیتے ہیں اور دوستوں یاروں کے کاموں میں مدد دیتے ہیں تو یہ چیز ان کے اندر بھی نیکی پیدا کرتی ہے ان کے اندر بھی دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یاد رکھی حدیث میں آتا ہے اللہ اس وقت تک اس بندے کی مدد کرتا ہے جب تک وہ بندہ دوسرے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے جو شرص دوسرے لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام بنا دیتا ہے بعض وقت ہمارا اٹیٹیوڈ یا رویہ کیا ہوتا ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گی تو مجھے کیا ملے گا مجھے کیا ملے گا مجھے تو کچھ نہیں ملا بعض وقت ہم اپنے بڑے والدین کی اساس و سر کی خدمت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ملا ابھی نہیں ملا آئندہ زندگی میں ملے گا یہ بڑھاپا صرف ان کے لیے نہیں ہے یہ بڑھاپا ہم پر بھی آنا ہے جب گھر میں ہزبن وائپ واپس میں جھگڑ نہیں ہو اس بات پر ہزبن چاہتا ہو بیوی سے اس بات پر تعاون کہ میرے ماں باپ کا خیال رکھو اور بیوی کہتی ہو کہ میں نہیں رکھ سکتی میرے ہمت نہیں ہے یا میں یہ کام نہیں کر سکتی تو کیا یہ کنورسیشن بچے نہیں سنتے بچے سنتے ہیں بچے دیکھتے ہیں اگر گھر میں دادا یا دادی بڑی ہیں اور ماں ان کو وقت پر کھانا نہیں دے رہی تو بچے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بعض وقت ہم گھر سے باہر نکل کر تو والنٹیئر کرتے ہیں گھر کے اندر نہیں کرنا چاہتے تو یاد رکھئے اپنے فرائض سے بڑھ کر اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر جب ہم کسی کی بھی کوئی مدد یا خدمت کرتے ہیں تو اللہ سبحانو تعالی اس کی خیر ہمیں اپنے بچوں میں دکھاتے ہیں پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ جب رات میں نوافل ادا کرتے تو سامنے اپنے چھوٹے سوئے ہوئے بچے کو دیکھتے اور کہتے من اجلک یا بنئیہ اے میرے بیٹے تیرے روشن مستقبل کی خاطر تیرے فیوچر کی خاطر میں یہ نوافل پڑھ رہا ہوں تیرے لئے دعائیں کرنے کے لئے اور روتے ہوئے اس آیت کی تلاوت کرتے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا کہ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا ابن مسعیب کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے یعنی تمہارے بارے میں مجھ سے جو سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کی کیا تربیت کی تھی تو اس بارے میں میری پکڑنا ہو اور پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا پھر اسی طرح اولاد کی اصلاح کے لئے صدقہ کرنا پہلی چیز کیا تھی اللہ سے دعائیں کرنا دوسری چیز نمازوں کی پابندی اور نوافل اور والنٹیر کام تیسری چیز نیک آمال اور صدقہ کرنا ایک شخص کا بیٹا جب کوئی نافرمانی کرتا یا اخلاقی طور پر بگڑ جاتا تو وہ صدقہ کرنا شروع کر دیتا اور کھانا کھلاتا یعنی لوگوں کو کھانا کھلانے لگتا اور کہتا کہ قرآن مجید میں آیا ہے خُض مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِحَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے قرآن مجید میں کہ ان کی مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے یعنی یہ جب صدقہ لائے تو صدقے کو لے لیجئے اور خیر کے کاموں میں استعمال کیجئے مراد یہ ہے اس کے ساتھ یعنی اس صدقے کی وجہ سے اس صدقے کے ذریعے آپ انہیں پاک کیجئے تو صدقہ کیا ہے؟ پاک کرنے کا ذریعہ ہے اور انہیں صاف کیجئے اور پھر وہ اس آیت کو پڑھ کر یہ کہتے اللہم مہازی ہی لتذکیت اخلاق ابنی فَإِنَّهَا أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ مَرَضِهِ اے اللہ یہ صدقہ میرے بیٹے کی اخلاقی تذکیہ کے لیے اس صدقے کے ذریعے میں اپنے بچے کے اخلاق کا تذکیہ کرنا چاہتا ہوں تربیت کرنا چاہتا ہوں پس بے شک یہ اخلاقی بے راہ روی اور اس کا یہ بگاڑ میرے لیے اس کی بیماری سے یعنی فیزیکل کنڈیشن سے بھی زیادہ شدید ہے یعنی اس کی نافرمانی اس کے گناہ اور اس کا غلط کام جو ہیں وہ مجھے زیادہ تکلیف دیتے ہیں بنسبت اس کے کہ یہ بیمار ہو جائے یہ بیمار ہوئے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے لیکن اتنی تکلیف نہیں جتنی اس کے بے راہ رہا ہونے سے مجھے ہو رہی ہے تو اللہ اس کے جو گناہ ہیں تو اس صدقے کی وجہ سے معاف کرتے اور اس کو ہدایت دیتے تو یہ بھی تربیت کا ایک اہم اصول ہے پھر اسی طرح ایک اور آدمی جس کے پاس زیادہ مال نہیں تھا وہ مال کا صدقہ نہیں کر سکتا تھا بس اس کے گزر گزارے کے لائق تھوڑے بہت اس کے پاس چیزیں تھی تو اس کا بیٹا جب اس کے اوپر غالب آنے لگتا اور تمیزی کرتا تو وہ رات کو قیام میں صورت البکرہ پڑتا اور دعا کرتا اے اللہ یہ میرا صدقہ ہے یعنی میرے پاس پیسے تو نہیں لیکن میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے نماز میں اس کو میرے سے قبول کر لیں اور میرے لیے اس بیٹے کی اصلاح کر دیں کیونکہ بہت سے لوگ اسی قسم کے کوئسٹنز کرتے ہیں بچے بتمیزی کرتے ہیں بچے بات نہیں مانتے ہیں بچے دنگ کر رہے ہیں بچے کام نہیں کر رہے ہیں بچے شادی نہیں کر رہے ہیں بچے جاب پر نہیں جاتے ہیں سو بچوں کی مشکلات میں لوگ گھرے میں ہوتے ہیں عام طور پر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس سے نکلنے کا کیا ذریعہ کبھی کسی سائکالوجس کے پاس جا رہے ہیں کبھی کسی مولوی صاحب کو بلارے ہیں کبھی کسی جند بوت بگانے والے کو بلارے ہیں اور مسئلہ حل ہو کر دیتا ہی نہیں تو بات یہ ہے کہ ایسے میں ٹھیک ہے انسان دوسروں سے مشورہ کرے لیکن اس کے ساتھ اپنے عمل کی اصلاح کریں اپنی نمازوں کی اصلاح اپنے قرآن کی اصلاح اپنے صدقہ خیرات کی اپنی تحجد ان چیزوں کی طرف توجہ کریں اور خوب خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اسی لئے کہا جاتا کہ اپنے بیٹوں کی اصلاح یعنی بچے مراد ہیں اپنے بچوں کی اصلاح کی نیت کے ساتھ اللہ کی طرف عبادت کرو پھر اگر وہ تمہاری کوششوں پر غالب آ بھی جائیں تو وہ تمہاری نیتوں پر غالب آنے کی طاقت ہرگز نہیں رکھ سکتے تو لازم ہے کہ ہم بچوں کی بری عادات کو ختم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے مدد لیں اللہ کی مدد سے یہ سب کریں مثلا اگر بچے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو جھوٹ کی عادت پڑھ لی یہ جھوٹ بولنے لگیا جب چھوٹے ہوتے بچے تو بعض اوقات بڑے اچھے ہوتے ہیں پھر بڑے اکر کچھ ایسے کام کرنے لگتے ہیں جنہیں وہ ہم سے چھپانا چاہتے ہیں تو اس میں پھر غلط بیانی سے کام لیتے ہیں تو اس میں آپ دیکھئے کہ اب کون ہے جو ہماری مدد کری کہ اس بچے کا جھوٹ ختم ہو جائے تو سب سے پہلے اگر ہمارے ذہن میں کوئی آ بھی جائے کہ فلاں شخص بہت سمجھدار ہے اس سے مشورہ کرتا ہوں اس تک بھی جانے سے پہلے علم دے رکھا ہے میں جا رہا ہوں لیکن ہدایت تو تو دینے والا ہے ہدایت تو تو ہی دے گا تو اس کو ہدایت دے دینا تو اس کو راستہ دکھا دینا پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ان کے ساتھ اپنا گیپ کم کیجئے کمیونکیشن بڑھائیے ان کے ساتھ وقت گزاریے یعنی کہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے یا صرف چند نصیحتوں کے لیے یا صرف کھانے کی ویس پر نہیں مختلف کاموں میں ان کو اپنے ساتھ شریک کریں کیونکہ بعض وقت ماں اپنے کام کر کر کے خوب ایکسپرٹ ہو جاتی ہے کھانا پکانے کی اور گھر چلانے کی گھرداری کی لہذا بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ سارے کام خود ہی کرتی ہیں بیٹیوں کو قریب نہیں آنے دیتی کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ اتنا مزے کا کھانا نہیں بنے گا یا اتنے اچھے طریقے سے گھر نہیں چلے گا لہذا وہ ہر کام خود ہی کرتی رہتی ہیں یہ طریقہ درست نہیں اس سے کیا ہے کہ آپ تو کچن میں کام کر کر تھک رہے ہیں اور بچیاں موبائل میں بیٹھ کے ادھر ادھر گب شپ کر رہے ہیں یا چلے پڑھ بھی نہیں ہیں تو بھی یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ آپ سارے کام بہت ضروری ہے کہ آپ ان کا کچھ نہ کچھ وقت حصہ کام میں اپنے ساتھ لگا کر گزاریں یعنی اکٹھے کام کریں چاہے اکٹھے کوکنگ کریں چاہے آپ اکٹھے لانڈری کے لیے تیاری کریں چاہے آپ اکٹھے گارڈننگ کریں چاہے اکٹھے گروسریز کرنے جائیں چاہے اکٹھے ڈاکٹر کے پاس جائیں ان کے ساتھ کام کے دوران ٹائم سپنڈ کریں اکٹھے کام کرنے سے بہا ہم بڑھنے ایک تیم ورک ڈیوالپ ہوتا ہے انڈسٹیننگ مثلا شروع میں جب آپ کام کریں گے آپ کہیں گے یہ برتن دو مجھے وہ کچھ اور پکڑا دیں گے آپ کہیں گے اتنا ڈالو وہ زیادہ ڈال دیں گے اب آپ کو سخت گصہ آگیا تو آپ کو جاؤ مجھے شکل نہ دکھاؤ میں خود ہی کروں نہیں 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 یہ ہے وقت صبر کا کوئی بات نہیں غلطی ہوگی اچھا دوبارہ کرو دوبارہ کرو حتیٰ کہ اس کو وہ کام آ جائے اور اس کا کانفیڈنس بہال ہو جائے اگر آپ نے اس کی غلطی پر اس طرح اس کو ڈانٹ کے نکال دیا ساری زندگی اس کو کانفیڈنس نہیں آئے گا کہ وہ یہ کام کر سکتی اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے گا کہ میں ایک اچھی کک نہیں ہو سکتی میں ایک اچھی گھر والی خاتون نہیں ہو سکتی اپنے آپ کو منوانا ہی ہے کہیں بھی منوانو گھر میں تو ہمیں کوئی مانتا ہی نہیں اکثر ایسے ہوتا نا کہ ہم بچوں کو کمپیر کرتے ہیں فلاں کا بچہ اپنا جگہ یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے تم نے کیوں نہیں کیا تم تو نہیں کم میں ہی ہو تم تو کچھ نہیں کرتے نہیں آپ دیکھیں اگر وہ اپنی لائف میں اپنی پیس پہ جا رہے ہیں تو دیسنٹ میٹر ہر وقت ہماری مقابلیت صرف اس سے تھوڑی ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کسی اور کے بچے کے مقابلے میں بہت اچھا ہو تو تب ہی اچھا ہے ایک بچہ ایک چیز میں بہت اچھا ہو سکتا ہے دوسرا کسی اور چیز میں تو اپنے بچے کی خامیوں پر ہی نظر نہ رکھیں اور صرف خوبیوں پر ہی نہ رکھیں اس کو ہیومن بینگ سمجھیں اور اس کے مطابق اس سے ٹریٹ کریں کبھی معاف کر دیں کبھی نصیرت کرنے کبھی کسی اور طرح پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی جب تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ کس کو لگایا ہوا تھا اپنے ہی بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور دونوں مل کے دعائیں کر رہے تھے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ بچوں کی تربیت پر یہ بڑی اہم بات ہے کہ ان کے ساتھ ہم سچا معاملہ کریں جھوٹ کبھی نہ بولیں غلط بیانی نہ کریں ان سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں عبداللہ بن مسود کہا کرتے تھے کوئی شخص کسی بچے سے ایسا وعدہ نہ کرے جسے وہ پورا کر نہ سکے باز وقت ہمیں ان سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے نا ہمیں کہتے ہیں اچھا دیکھو میرا فلا فلا کام کرلو میں تمہیں لیپ ٹاپ لیپ دوں گی کیونکہ وہ بھی ڈیسپریٹ ہوتے ہیں نا لیپ ٹاپ کے لیے تو آپ ان سے وعدہ کر لیتے ہیں پھر جب وہ کر لیتے ہیں بچارے کسی نہ کسی طرح وہ کام پھر آپ کہتا ہے اچھا اتنی کیا جلدی ہے دیکھوں گی this is wrong یا تو وعدہ کرنے ہی نہیں چاہیے تھا اگر آپ کر نہیں سکتے تھے تو وعدہ نہ کرتے لیکن اگر آپ نے کر لیا تو پھر آپ اس کو پورا کریں کیونکہ وعدہ خلافی ٹرسٹ بریک کر دیتی ہے اور جس ریلیشنشپ میں ٹرسٹ نہ ہو وہ کبھی ریلیشنشپ اچھا نہیں ہو سکتا اور اگر آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشنشپ اچھا نہیں تو آپ ان کی تربیت نہیں کر سکتے تو اس ریلیشنشپ کو بہتر کرنا نہایت ضروری ہے تیسرا اہم قائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو بچپت سے ہی قرآن و سنت کی تعلیم سے جوڑیں بڑے ہو کر نہیں اچھا ابھی تو بچے ہیں نا کوئی بات نہیں ابھی نہیں بھی مسجد جاتے کوئی بات نہیں ابھی نہیں باپ کے ساتھ جاتے کوئی بات نہیں ابھی نہیں قرآن شروع کیا کوئی بات نہیں بچپن سے ہی تھوڑی تھوڑی دوز شروع کر لیں لقمان نے اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلی نصیت کی تھی وہ کیا تھا میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ بنانا بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو اپنے پیچھے سوار کر کے کہیں جا رہے تھے یعنی گزے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا سواری پر ہیں سامنے بھی نہیں ہیں لیکن کتنے اچھی اچھی نصیتیں کر رہے ہیں اے لڑکے میں تجھے چند باتیں سے کہا رہا ہوں ان کو یاد رکھو اللہ کے حکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گی جب مانگو اللہ سے مانگو چھوٹے سے بچے ہیں ان کو کیا سکھا رہے ہیں جب مانگو اللہ سے مانگو جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو اور جان رکھو اگر ساری دنیا میں مل کر تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے تو تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی مگر جو اللہ چاہے اور ساری دنیا مل کر اگر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں دے سکتی کہ تقدیر کا مسئلہ بھی آپ نے بچپن میں ہی سمجھا دیا کہ الٹی پٹی ہر چیز اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے اور اگر وہ کسی چیز کو ہم سے روک دیتا ہے تو اس میں ہماری ہی بلائی ہوتی ہے بعض الگرز ہم کہتے ہیں اب یہ تو بچے ہیں نہیں آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بڑی باتیں اس بچے کو سکھا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری حفاظت ہو اللہ تمہاری حفاظت کرے تو پھر تم کیا کرو تم اللہ کے حکامات کی حفاظت کرو جیسے قرآن مجید میں آتا نا حافظو علیہ الصلاوات والصلاة المستع کہ نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پر درمیانی نماز کی پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ جتے بھی نیک لوگ گزریں ان کا اپنی اولاد کے بارے میں ہم و غمی یہی تھا کہ وہ نیک اولاد بن کے اٹھے دنیا سے جب جا رہے تھے اس وقت پر ان کی دعائیں یہی تھی یاقوب علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن مجید میں آیت آتی ہے البقرہ 133 اس کو آپ کے سامنے رکھو گی کیا تم موجود تھے جب یاقوب کا موت آئی جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے انہوں نے کہا ہم تیرے معبود تیرے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرمابردار ہیں پیاد رکھئے مرتے وقت اللہ کے نیک بندوں نے اپنے بچوں کو دین پر قائم رہنے کی تلقین کی پھر اسی طرح حضرت لقمان کی وسیعتوں میں ہم دیکھتے ہیں جو اپنے بچے کو کی اس میں ایک بڑی خوبصورت وسیعت کرتے ہیں اے میرے چھوٹے بیٹے بے شک کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے وزن کی ہو پس کسی چٹان میں ہو یا آسمان ہو یا زمین میں ہو اللہ اسے لے آئے گا اللہ بڑا باریک بین اور پوری خبر رکھنے والا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس سے بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے اور بہت ہی اہم ہے کہ بچوں کو بچپن سے اللہ تعالی کی صفات کا علم دینا چاہئے یعنی قرآن و سنت کے علم میں اللہ تعالی کی ناموں کا علم اللہ تعالی کی صفات کا علم اللہ تعالی کی کاموں کے بارے میں علم کہ کون ہے وہ اس کا نام کیا ہے اس کی کوالٹیز کیا ہے اور پھر وہ کیا کیا کرتا ہے تو اس میں خاص طور پر یہ کہ اللہ تعالی لطیفن خبیر ہے پھر آخرت کا تصور دے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اے لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا اندھن آدمی اور پتھن ہے تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کے ساتھ اپنے بچوں کی آخرت کی بھی فکر کریں پھر نمازوں کی پابندی سکھانا خصوصا نفل نماز کی ترغیب دینا پھر بچوں کو روزے رکھوانا صحابیات جو تھی وہ آشورہ کا روزہ بھی بچوں کو رکھواتی دودھ پیتے بچوں کو بھی وہ رونے لگتے تو ان کو کھلانے دے دیتی یعنی بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی پھر دن کے کسی حصے میں ان کو کچھ کلا پلا دیتی ہوگی لیکن ان کو بھی ایک شعور بچپن سے ہی دلاتی کہ روزہ رکھنے کی چیز ہے پھر بچوں کو حج کروانا عمرے پہ لے جانا یاد رکھئے عمرے پہ لے کے جانا جو ہے یہ مجھے تربیت کے لیے بہت ہی فائدہ مند نظر آتا ہے میں جب 2005 میں یہاں پر آئی 2004-05 میں تو میرا بیٹا اس وقت چھوٹا تھا 2009 میں جب میں اس کو بھیجا واپس پاکستان پڑھنے کے لیے اے لیولز کے لیے اور کچھ عرصے کے بعد جب مجھے جانا پڑا تو میں نے دیکھا کہ اس کے یہاں پر پرائیوٹ سکول پابلک سکول وغیرہ میں جا کے تھنکنگ جو ہے تھوڑی فرق ہے اور اس میں کچھ چیزیں بہت سٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے تو مجھے یہی خیال ہے کہ اس کا ایمان سٹرانگ کر دوں گی انشاءاللہ تو باقی چیزیں آسان ہو جائے گی تو اس پر ہم نے عمرے کا پروگرام منایا اور الحمدللہ مکہ جا کر اتنی زیادہ اس کے اندر تبدیلی آئی اتنی چینج آئی کہ وہ شاید میں دس سال میں بھی سکھا 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 کہ اس کو سمجھا نہیں سکتی تھی آپ دیکھیں کہ اللہ کا گھر دیکھ کر دلوں پہ جو حیبت تاری ہوتی ہے وہاں کی آزان اور نماز کے مناظر دیکھ کر انسان کے اوپر جو قیفیت تاری ہوتی ہے آج آپ دیکھیں کہ ہم بچوں کو ہالیڈیز پر لے جانا اپنا فرض سمجھتے ہیں بچپن میں ہماری ہالیڈیز کیا تھی نانی کے گھر جانا یا کسی رشتہ دار کے گھر وزٹ کرنے کے لیے جانا چھٹیاں کہاں گزاریں گے یہی سوچ رہے ہوتے تھے کہ نانی کے گھر جا کے گزاریں گے اور واقعی لمبی لمبی چھٹیاں کے لیے جانا اور خوب انجوائے کرنا گھر کی پابندی سے نکلنا تو اب یہ ہے کہ ماں باپ خود نانی دادی تو آؤٹ ہو گئی ہے فیملی سے لہٰذا بچوں کو لے کے ہالیڈیز پر جاتے ہیں کبھی کہیں کبھی کہیں لیکن کہاں نہیں جاتے لے کر وہ ہے اللہ کا گھر میں نہیں کہتے کہ سب ایسے ہی کرتے ہیں الحمدللہ بہت سے لوگ لے کے بھی جاتے ہیں لیکن بہت سے لوگ گھبراتے ہیں بچوں کو لے جانے سے خوف ہوتا ہے ان کو وہ کہتے ہیں وہ بہت رش ہوگا بچے گھبرا جائیں گے بچوں نے ایسا ماحول نہیں دیکھا بچے پریشان ہو جائیں گے بہت گرمی ہے بچوں کو گھر بھی لگ جائے گی بچوں کو یہ ہو جائے گا بچوں کو ہو جائے گا اور اس خوف سے وہ اللہ کے گھر نہیں لے کے جائے میں تو سمجھتی ہوں کہ بچوں کی تربیت کے لیے بقائدہ اپنے گھر میں ہی ایک فنڈ قائم کر کے رکھیں کہ جب یہ تھوڑا سا بھی ہوش سبھالتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے اللہ کے گھر لے کے جائے ایون پاکستان لے جانے سے پہلے رشتہ داروں کے پاس لے جانے سے پہلے اللہ کے گھر لے جانے کا کوئی پلانٹ کریں اگر بچوں کے اندر خیر ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ کم باہر آئے گی اس ماحول میں کیونکہ بابر کا جگہ ہے خدللن ناس اس لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس کو بنایا بچوں کو بہت دفعہ ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اگر بچے کے اندر تھوڑی سی بھی خیر ہوگی تو بہت جلدی باہر آئے گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا کیونکہ اللہ نے کعبہ کو اپنے گھر کو بنائی اس لیے تاکہ لوگ یہاں ہدایت پائیں لوگ یہاں اکٹھے ہوں ایک دوسرے سے سیکھیں بہت سے تجربات کریں مکہ جانا دنیا میں کسی بھی جگہ جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے بہت سے پیرنٹ بچوں کو ڈیزنی لینڈ لے جانا لازم سمجھتے ہیں مشرے دنوں میں چائنا تھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گریٹ وال آف چائنا جو واقعی دنیا کا ایک وندر ہے تو مجھے بھی شوق تھا کہ میں دیکھوں کہ کیسی ہے وہ وال میں نے سمجھا کہ زمین پر یہ کوئی دیوار بڑی سی بنی ہوگی جیسا قلوں کی دیواریں ہوتی ہیں ایسی کوئی چیز ہوگی یا بہت ہونچی کوئی دیوار ہوگی جس میں چڑھنا ذرا مشکل ہوگا لیکن میں ہی حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ یہ تو پہاڑوں کے اوپر بھی بنی ہوئی ہے اور اتنے بڑے بڑے سٹیپس اور عیسی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی دو تین سو سال پہلے کی ہے وہ یعنی اس وقت بننا شروع ہوئی تھی اگرچہ اس کو کافی ٹائم نگا بننے میں دس ہزار کلومیٹر دور ہے ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کو جانے کے تفاق ہوا ہو تو جن لوگ کے ساتھ وہ شائنیز کے ساتھ تھی تو کہنے لگے کہ ہمارے ہاں یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں پر لے کر آئیں اس سے ان کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اپنی ہسٹری کے ساتھ ایک لگاؤ ہوتا ہے کیونکہ بچوں کو جب اپنی روٹس پتہ چلتی ہیں تو ان کے اندر بہت کانفیڈنس آتا ہے تو ہماری روٹس اور ہماری ہسٹری تو اسلام کی ہسٹری ہے وہ کہتے کہ جو بچہ اپنے والدین کے ساتھ آکے اس دیوار پر چڑتا ہے وہ ہیرو مان لیا جاتا ہے کہ یہاں ریل ہیرو جس نے اتنی ہمت کی ہے کہ یہاں تک پہنچے اور پھر اس مول کو کلائم کیا میں صرف دیکھنے سے تعلق رکھتی لیکن میں ہی سوچ نہیں تھی کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کتنے ہزار چائنیز وہ ہر سال یہاں پر آتے ہیں اور دیوار پر چڑھ کے جاتے ہیں کس لیے کس لیے انہوں نے اس کو اتنا پریزرو کیا ہوا ہے اس کے لیے اتنے احتمام کیے ہیں تاکہ بچے اپنی ہسٹری کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں انہیں اس بات پر پخر ہو انہیں اس بات پر خوشی ہو کہ ان کے آباؤ اجداد نے اتنا بڑا کام کیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا تھا اور لوگوں کو وہاں پر پہاڑ پر کھڑے ہوگے آواز دیتی اور آج دیکھیں کہ کس طرح لوگ جوگ در جوگ جا رہے ہیں یہ بہت بڑا نمونہ ہے ہمارے لی بھی اور بچوں کے لیے بھی تو اس لیے اگر آپ چاہتے کہ آپ کے بچوں کی تربیت اچھی ہو خصوصاً بڑے بچوں کی تو کوئی بھی ٹائم لے کر کیونکہ اکثر بڑے بچے جب ہو جاتے ہیں تو آپ انہیں کہتے ہیں چلو وہاں چلیں تو وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے ابھی نہیں جا سکتے ابھی نہیں جا سکتے تو آپ انہی سے پوچھیں کب جا سکتے ہیں اپنا سکیجول ان کے اراؤنڈ کر لیں کبھی ایسا ہوتا نا بچپن میں تو آپ ان کے سکیجول اپنی مرضی کے ساتھ ملا لیتے ہیں لیکن اب بڑے ہو جائیں تو پھر آپ ان کے اراؤنڈ رکھ لیں اپنا پروگرام لیکن اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچوں کو حج بھی کروایا جاتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر گئے تو ایک عورت نے اپنے سامنے ایک بچے کو بلند کیا چھوٹا تھا گود میں اٹھایا تھا تو کہنے لگی کیا اس کا حج ہوگا آپ نے فرمایا ہاں بچے کا بھی حج ہوتا ہے اور تمہارے لیے عجر ہوگا یعنی جو ماں اٹھا کے پھر رہی ہے ثواب اس کو ملے گا لیکن بچے کا حج ہو جائے گا اسی طرح بچے کو قرآن سکھانا ایک بہت خوبصورت کال ہے کسی کا تم بچے کو قرآن سکھا دو قرآن اسے ہر چیز سکھا دے گا یعنی جب تم قرآن کی تعلیم اور ترجمہ تفسیر وغیرہ اچھی طرح سمجھا دو گے اس کو تو کیا ہوگا قرآن پھر اس کو سب کچھ سکھا دے گا حدیثیں سنانا حدیث کی مجلس میں لے کر جانا جمعہ کی خطبے میں لے کر جانا پھر انہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کی رغبت دلانا پھر انہیں دعائیں سکھانا یاد رکھیں ہم بچوں کی حفاظت کے بارے میں بڑے پریشان دائیں ان کو نظر نہ لگ جائے انہوں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے لیکن ہم ان کو حفاظت کی دعائیں سکھا دیں جو ایا کنستین ہے کتاب اس کی دعائیں ان کو سکھا دیں وہ پڑھتے رہے تو انشاءاللہ فکر کی ضرورت نہیں ہے پھر صبح و شام کی دعائیں سکھانا چوتھی چیز بچوں کی تربیت میں انہیں امدہ اخلاق سے سجانا دیکھیں آپ کے بچے کی ویلیو صرف اس کی ڈگری کے ساتھ نہیں ہے اگر وہ بد اخلاق ہیں آپ کے بچے کی ویلیو اس کے اچھی اخلاق کے ساتھ اس کے کیرنگ اور لونگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہے جو بچے پتھر کی طرح کھڑے ہو جائیں اور گلے نہ جلے نہ کوئی ایموشن ظاہر کریں نہ کسی آنے والے کی سلام کا جواب دیں نہ ہی کسی سے نظریں ملائیں یہ بچے کیا بچے ہیں تو وہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ لکڑی کے کندے ہیں صورت المنافقون میں آتا ہے نا کہ ایسے جیسے دیوار کے ساتھ لکڑی ہیں چون کے رکھ دی گئی تو بعض وقت چھوڑے بچوں کو ملتے ہیں نہ آنکھ ملاتے ہیں نہ ہاتھ ملاتے ہیں گلے لگایا تو گلے نہیں لگتے کس کرنا چاہے تو ہموں بھیر کے ایک طرف ہو جائے گی اور یہ برائے بچے نہیں اپنے خاندان کے بچوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر یہاں کی سردھوائیں لگ لگ کے تھنڈے ہو گئے ہیں وہ جہاں ہمارے لیے ایموشل نہیں باقی رہے ان کے اس گیپ کو کم کرنی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر قیمت پر ان کو اچھا اخلاق اور عدب سکھائیں مینر سکھائیں کہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا رشتہ داروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ کیونکہ نیبرور میں کھیلنے چلے جاتے ہیں وہاں سے لڑکے آ جائیں گے اور رشتہ داروں کے نام تک نہیں آتے ہیں آپ جا کے ذرا پوچھیں اپنے بچوں سے نانی کا کیا نام تھا دادی کا کیا نام تھا اور آپ جواب دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے حضرت لقمان نے اپنے بچے کو جو تلقین کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا اے بیٹے نماز قائم کرو نیکی کا حکم دو بچہ اور نیکی کا حکم جی ہاں اور برائی سے منع کرو اور اس مسئیبت پر صبر کرو جو تمہیں پہنچے یہ حمد کے کاموں میں سے ہے اور لوگوں کے لئے اپنا مو پھلا کے نہ رکھو زمین میں اکڑ کے نہ چلو بے شک اللہ کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا اپنی چال درمیانی رکھو اپنی آواز کچھ نیچے رکھو والیم لو رکھو بے شک سب آوازوں سے بری آواز گدے کی آواز ہیں پھر ہر چیز کی آداب سے کھانا کھانے پینے لباس سونے جاگنے گھر سے نکلنے گھر میں داخل ہونے کے سواری پہ سوار ہونے کے گاڑی میں بیٹھنے کے گاڑی سے نکل کر گھر کے اندر آنے کے یہ سارے عدب آداب ہمارے کتابوں میں موجود ہیں آپ ان کو بچوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ہر شر سے محفوظ رہے اسی طرح کھانے کے آداب اجازت لینے کے آداب گفتگو کے آداب پھر رازوں کی حفاظت کرنا سکھانا اور پھر غلط کام پر اس وقت تک اعراض نہ کرنا جب تک اصلاح نہ ہو جائے پھر اسی طرح انہیں اچھا محول دیجے اچھے دوست دیجے بعض ماہیں پوچھتیں انہیں بچے بات نہیں سنتے جی ہاں ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہماری کم سنتے یا تو ان کو ہماری زبانی اب سمجھ نہیں آتی اور یا پھر یہ ہے کہ وہ سننا نہیں چاہتے ایسی صورت میں کیا ہے اچھے دوست اچھے دوست اس وقت آگے بڑھ کر گیپ فل کریں گے اس لئے بچوں کو جائز حدود کے اندر دوستوں سے سوشلائز کرنے کی بھی اجازت دی جائے پھر اسی طرح بچوں کو نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی ترغیب دینا ہمارے ہاتھ وہ ایک بچہ ہے نا بچہ بچہ کہہ کے بچہ ہی کرتے او چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ بھی بنجا پھر بھی وہ چھوٹا ہی رہتا ہے تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ بچوں کو ان کے دوستوں کے سامنے پھر شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہیے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی ترغیب دلانی چاہیے نیک لوگوں کی خدمت کرنے والا بنانا چاہیے حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو میری عمر دس سال تھی میری ماں، نانی، خالہ وغیرہ ہمیشہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے تعقید کرتی رہتی تھی کہ تم نے ضرور ان کی خدمت کرنی چنانچہ میں نے دس سال آپ کی خدمت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں بیس سال کا تھا پردے کے متعلق میں سب سے زیادہ جاننے والوں میں سے ہوں پھر کنات پسند لوگوں سے ملنا اور ان کی اتباع کرنا چھتی چیز ہے بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت اور محبت پیار نرمی سے جو کچھ ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حضرت انس کہتے ہیں میں نے آپ سے زیادہ کسی کو بچوں پر شفقت کرتے ہوں نہیں دیکھا پھر بچوں کو جو پیار نہ کریں ان والدین کے لئے ناٹ ہے آپ کی پھر اسی طرح بول کے محبت کا اظہار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے لئے کہتا تھا اللہم انی احبہو فا احبہو و احبب من یحبہو اے اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر اور اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے یعنی حضرت حسن سے محبت کرے پھر پیار سے نام لینا حضرت انس سلمہ کی بیٹی جو ان سے نکاح کے بعد آپ کی ربیبہ بنی تھی تو وہ چھوٹی تھی بلکل دودھ پیتی بچی تھی تو ان کو کہتے تھے زوائنب زوائنب یعنی زینب کی وجہ ہے زوائنب یعنی تھوڑا سا نام بدل کے پیار سے پھر اسی طرح بچوں کو توجہ بھی دینا بچوں کے ساتھ کھیلنا جیسے پکڑن پکڑائی بغیرہ ہماری نرمز پر سوال ہو جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ پھر ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے سبر کے ساتھ سننے اچھا پھر اور اور پھر آپ سوال کریں ان سے اس سے ان کو سوچنے کا موقع ملے گا بیمار وجہ تو خاص قیال رکھیں یہ وقت ہوتا ہے اعتماد جیتنے کا تکلیف کے وقت جو کام آتا نا اس کی بات نہیں بولتی لیکن ہم ایسے مواقع پر اپنے بچوں کو وہ نہیں دیتے جو دینا چاہیے برا کہتے ہیں کہ میں ابو بکر کے ساتھ آیا جب پہلے وہ مدینہ کی طرف آئے تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بیٹی عائشہ لیڈی ہوئی ہے اور انہیں بخار ہے تو ابو بکر ان کے پاس آیا اور انہیں کہا کیا حال ہے بیٹی اور ان کے رخصار کو چھو لیا یعنی جال کو پیار کیا پھر اسی طرح بچوں کے علاج معالجے کی فکر کرنی چاہیے لیکن ایسے دوائیں نہیں دینی چاہیے جس سے وہ تکلیف اٹھائیں پھر ان کو عزت دے یاد رکھئے کسی کی رسپیٹ کر کے ہم اس سے جو کام نکلوا سکتے ہیں وہ ہم اس کی بیزتی کر کے نہیں نکال سکتے چاہے وہ چھپ کر کے آپ سے آگے آرگیو نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنی چادر کے اندر لے لیتے تھے پھر اسی طرح انہیں نرمی سے اٹھانا پیار سے ان کو رکھنا چہرے میں نہیں مارنا بہت زیادہ روپ ٹوک نہیں کرنی بہت زیادہ انٹرفیرس نہ کرے بچوں کے معاملات میں وقت مقرر کریں ان کے ساتھ روز بیٹھیں بات چیت کریں گیپ کھا تم کریں لیکن کسی وقت بھی بچوں کو اکیلا نہ چھوڑا جائیں اور اس پر اعتماد نہ کیا جائیں تو یہ چیز اس کے لیے بہت نقصان دے ہو جاتی پھر اسی طرح یہ کہ ان کے کام کر دینا چھوٹے چھوٹے ان کو شکریہ پلیز وہ میجک ورڈ سکھانا کون کون سیاں میجک ورڈس پلیز ساری شکریہ تینک یو جزاک اللہ ٹھیک ہے نا تو یہ آپ بچوں کے ساتھ استعمال کیجئے کہ بہت سے لوگ باہر تو ہرے کو تینک یو کہتے اس کے لیے دروازہ بھی روک کے رکھتے لیکن گھر والوں کے لیے ہم یہ احسان بھول جاتے ہیں یہ سب کچھ گھر میں کرنے کی ضرورت ہے آج آپ کے بچے کہیں گے آپ کہاں سے بھوکے آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ کھیلتے بھی تھے ایک دفعہ آپ جا رہے تھے کہیں تو حضرت عرص جو تھے آپ نے ان کو کسی کام سے بھیجا تو انہوں نے کیا نہیں جا کر بیٹھ گے باہر کھیلنے لگے بچے تھے نا آپ گھر سے نکلے گے بیوی تک کام نہیں ہوا دیکھا تو بیٹھے ہوئے ہوئے جناب تو آپ ان کے پیچھے سے جا کے ان کو پکڑ لیے اور حضرت عرص نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ ہسنے لگے آپ نے کہا وہ اس کام تو کیا بنا کہنے کہا اچھا اچھا میں آپ جاتا ہوں کوئی ڈانٹ اپنے کی کچھ بھی نہیں اب آپ دیکھئے کہ سارے کام کرنے کے باوجود پھر بھی بچے کچھ نہیں سنتے سمجھتے اور بالکل اُلٹ جا رہے ہیں ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں پھر کیا کرنے یاد رکھئے اگر ہم نے اپنا ہمبر کر لیا نا تو ہمیں ڈر نہیں ہونا چاہیے ہمیں پھر بہت غم نہیں ہونا چاہیے ہم نے اپنی طرف سے ساری چیزیں سکا دی خود رول موڈل بھی بنے ہم نے ان کے لئے دعائیں بھی کی ہم نے ان کو فسیلیٹیٹ کیا ہم نے ان کو اچھے استاد رکھ کے دی اچھے سکولوں میں پڑھایا اچھے قرآن ٹیچر کے ساتھ پڑھایا ان کو دینی تعلیم کا بھی انتظام کیا ساکھ کچھ کیا اور بچہ بچپن میں نماز بھی پڑھ رہا تھا جو ہی بڑا ہوا یونیورسٹی گیا نماز چھوڑ بڑھا یہ کوئی اور اس طرح کی چیز اب کیا کریں یاد رکھئے ساری کوششوں کے باوجود اگر نتیجہ نہ نکلے تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے this is our test اللہ تعالیٰ نے فرمائے نا کہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں بشیئ من الخوف والجور ونقسم من الانوال والانفس والثمرات و بشر الصابرین ہم ضرور آزمائیں گے کسی بھی چیز کے ساتھ خوف بھو جان و مال کا نقصان پھلوں کے نقصان سے خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو تیاد رکھئے کہ والدائن میں سے کچھ والدائن ہیں جو کہتے ہیں میرا ایک بیٹا ہے جو اپنے باقی بھائیوں جیسا نہیں باقی دو تو بہت اچھے ہیں انہوں نے تو قرآن بھی عفظ کر لیا انہوں تو تراویوں بھی پڑھاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں مگر یہ تو بس پتہ نہیں کہاں سے آگئے ایسی صورت میں یاد رکھئے کہ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے وہ بتاتا ہے کہ یہ جو باقی بچے ہیں ان کی تربیت میں میں نے کی تھی تم نے کوشش کی لیکن میں نے ان کی تربیت کی کیونکہ رب کون ہے رب اللہ ہے وہی تربیت کرتا ہے ہم تو سرم کوشش کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں ہم درخت لگاتے ہیں پھل کون لاتا ہے درخت لگانا ہمارا کام ہے بیچ ڈالنا ہمارا کام ہے اس کی نگرانی کرنا اس کا دھیان رکھنا اس کو گربی سردی سے بچانا لیکن اس کو بڑھاتا کون ہے اللہ پھر اس پہ پتے آتے ہیں پھول آتے ہیں پھل آتے ہیں وہ کون لاتا ہے اللہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ درخت میں نے لگایا یہ پتے پہ میں نے لگایا اور یہ پھول میں میں نے اور یہ پھل تو یہ غلط بات ہوگی سیم ہم بچہ پیدا کرتے ہیں اس کو پالتے ہیں فرمان چڑھاتے ہیں تربیت کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس کو پھل پھول رنگ کال لگاتا ہے اللہ لہذا جب کرتا ہوں ہم نے کوشش کر لی ساری ہم پر کر لیا لیکن پھل نہیں آیا کبھی تو بھی ایسے بھی ہوتا ہے ایک پودا آپ لگاتے ہیں درخت بھی بڑھ جاتا ہے پھل نہیں آتا یا تو کہیں کمی رہ جاتی جیسے اگر عام کا درخت آپ لگا ہے اور آپ اس کی پابند کاری نہیں گرامٹنگ نہیں کرے تو کیا ہوتا درخت تو بہت بڑا لگ جائے گا عام نہیں لگیں گے تو کہیں کبھی رہ جاتی انسان کو پتا نہیں ہوتا ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا وہ ہم سمجھتے ہیں ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں لیکن کئی ایک چیز مس کر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پھل نہیں آتے کبھی کچھ درختوں کے پھل بڑی دیر سے آتے خجور کا پودا ہے ایک دو سال میں پھل نہیں دے گا لیکن جب دینے لگتا تو کب تک دیتا ہے زیتون کا درخت جب دینے لگتا تو پھل کب تک دیتا ہے بعض وقت ہزاروں سال تک دیتا ہے کچھ دن پہلے کسی نے مجھے ایک تیل دیا پین آئل اس نے کہا کہ اس کو ادھر ازنہ کیجئے گا اس میں بہت سپیشل آئل ڈالا ہے میں نے ملسطین سے دو ہزار سال پرانے زیتون کے درخت کے پھلوں کا تیل ہیں اس سے یہ دوا بنی ہے تو ان کا اچھا اتنے لمبے بھی ہوتے ہیں یعنی اتنی عمر بھی ہوتی ہے ان کی تو بعض بچے جلدی اچھے ہو جاتے ہیں بعض بڑا ٹائم لیتے ہیں بعض بچے ہمارے مرنے کے بعد سیدھے ہوتے ہیں آزمائش ہوتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تربیت تو اللہ ہی کرتا ہے اور اگر ہمارے کوشش کے باوجود نتیجہ الڈا نکل رہا ہے اور لوگ باتیں بنا رہے ہیں اللہ سب سے بڑی مشکل کیا ہے ایک غم ہوتا ہے کہ بچہ ٹھیک اوپر سے باپ بھی ڈانڈنا چنو کر دیتا ہے نہیں نہیں بات کتے ایسا ہوتا ہے بچہ خرابی کرتا ہے تو ڈانڈ ماں کو پڑھ رہی ہوتی ہے بھئی ماں چاہتی تھی کہ یہ باتہ بات تمیز نکلے یا غلط کام کرے ماں تو کبھی بھی نہیں چاہتی تھی تو ماں کو یوں لگتا ہے جس ساری مجلی میں میں ہوں لوگوں کی باتیں بھی وہ سن رہی ہے باپ کی بھی وہ سن رہی ہے ادھر کی ادھر کی یہ کیا ہو گیا یاد رکھئے لوگوں کی باتوں کی کتن پرواہ نہ کریں سب اٹھا کے ایک طرف رہتے کتن دل پر نہ لیں آپ کو کمزور کر دیں گی یہ باتیں آپ کو اتنا پریشان کر دیں گی کہ آپ اپنے کابل بھی نہیں رہیں گی وقت سے پہلے بوڑی ہو جائیں گی اس سے اور مثال کڑے ہو جائیں گی اس لئے لوگوں کی باتیں ان کو اگنور کرنا ہے اپنے رب سے باتیں کریں آپ کہیں یا رب تو جانتا ہے میں نے کتنی تکلیمیں اٹھائیں اس کے لئے میں نے کتنی دعائیں کی ہیں اس کے لئے میں نے سب کچھ کر لیا ہے اور تو جانتا ہے یہ لوگ کتنے مجھے تکلیم دے رہے ہیں لیکن میرا بھروسہ تجھ پر ہے تو نے اس کو ادایت دے اور تو اس کو ادایت دے گا اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ صبر کریں دعا کریں مایوس ہی نہیں اس کی اصلاح کے لئے اللہ سے مدد مانکیں اور پھر اللہ بچوں کو واپس لوٹائے گا یوسف علیہ السلام جب کھو گئے تھے تو کچھ بچے فیزیکل ہی کھو جاتے ہیں اور کچھ بچے سامنے ہوتے ہوئے بھی کھو جاتے ہیں ہم سے وہ ہمارے نہیں رہتے ہیں وہ معاشرے کے بن جاتے ہیں وہ کسی اور کے ہو جاتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں کھو گئے ہمارے بچے یوسف علیہ السلام چالیس سال تک باپ سے جدا رہے اور جب وہ کافلہ آ رہا تھا اور یوسف علیہ السلام کورتہ آ رہا تھا اور ادھر یاکوب علیہ السلام کو خوشبو آنے لگی سبحان اللہ اتنے سالہ میں بھی مایوس نہیں اللہ اس کو واپس لائے گا اپنے بچے سے مایوس نہ ہو آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات بچے بیٹھ کرتے ہیں ماما آپ مجھ پہ بلیو کریں میں کچھ کر کے دکھاؤں گا ہم کہتے ہیں وہ بیس سال کا بچہ ہوگیا فلانے تو بیس سال میں شادی بھی ہوگئی اور اس کو تو جاب بھی مل گئی اور اس نے تو یہ کمال کر دیا اس کی کب ہوگی ہم مقابلہ اس سے کر کر کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے رکھتے ہیں نہیں یاد رکھئے کچھ درخت دیر سے پھلنا آتے ہیں ابھی اس کا وقت نہیں ہو سکتا ہے دنیا میں آپ نہ دیکھیں مصبران کے لیکن ہمارے لئے ہم مومنوں کے لئے تو دنیا کے علاوہ آخرت بھی ہے اس میں سب کچھ نظر آئے گا انشاءاللہ اور کبھی بھی دعا مانگنا نہ چھوڑے خود پر اعتماد نہیں کریں اللہ پر اعتماد کریں امتحان کو امتحان سمجھیں تو کرنے کے پھر تین کام ہوئے نمبر ایک لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کریں اور بچوں سے بات کریں بچوں سے بات کریں نتیجے کی پرواہ نہ کریں بعض وقت ہم کہتے ہیں یہ سنتے ہی نہیں انہوں نے نہیں سننا نہیں سنیں گے اللہ دل میں ڈالے گا نصیحت کرتے رہے سمجھاتے رہے نمبر دو ان کے پیچھے نہیں پڑنا سمجھا کے چھوڑ دے یہ جب پیچھے پڑ جاتے ہیں تو وہ ہم سب آگے بھاگ جاتے ہیں بہت دور ہو جاتے ہیں جتنا ہم پیچھے پڑتے ہیں اتنے وہ ہم سے دور بھاگتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں لہٰذا مجھے اسی سے امید رکھنی ہے اور اسی سے دعا کرنی ہے اللہ میری نیتوں کو جانتا ہے اور یاد رکھیں اولاد کی طرف سے ملنے والی پریشانی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے ہم نے جو غلطیاں کی ہوتی نا زندگی میں تو پریشانی اسے گناہ دلتے ہیں تو گناہوں کے مٹنے کا طریقہ یاد رکھیں اپنے رب سے استغفار کرتے رہیں دعائیں مانگتے رہیں اور ان آیات پر غور کریں جو اولاد کے حق میں جو دعا کی جاتی ہیں ان دعاوں کو مانگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والد کی اپنے اولاد کے لئے دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے تھے انا دعوت ابھی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں یعنی آج میں جو کچھ ہوں ان کی دعا سے ہوں انہوں نے دعا مانگی تھی نا کہ میں نصر میں ایک ایسا پیغمبر پیدا کر دے اور ایک بات یاد رکھی آخری کہ اولاد کو کبھی بد دعا نہ دیں آپ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ تمہارے لئے قبول کر لی جائے تو پھر کون پچھتائے گا کون روئے گا خود ہی جتنا بھی غصہ ہو ہدایت مانگیں ان کی موت نہ مانگیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائیں تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی لازیم اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما اے اللہ ہمیں ازواج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈا کتا کرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وعرنا مناسکنا وتبالینا انکا انتا تباب الرحیم اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمہ بردار بنا لے اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہائیت رحم کرنے والا ہے رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان عامل صالحا ترداہ واسلح لی فی ذریتی انی تبتو الیک وانی من المسلمین اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے اور یہ بھی کہ میں ایسے اچھی عمل کروں جو تجھے پسند ہو اور میری خاطر میری اولاد کی اصلاح کر دے میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں فرما بردار ہوں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی رب بنا و تقبل دعا اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا اے ہمارے رب ہماری یہ دعا قبول فرما اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں یا اللہ ہمیں ایسی اولاد سے پناہ دینا کہ جو ہمیں جوانی میں ہی بڑھا کر دے یا اللہ ہمیں اولاد کے دکھ اور غم نہ دینا یا اللہ ہمارے بچوں کی جان مال اولاد میں برکت عطا فرما ان کا مال زیادہ کر دے ان کو نیک اولاد عطا فرمانا یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کے رزق میں برکت عطا فرمانا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے پانی اور گوشت میں برکت کی دعا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے پھلوں میں برکت کی دعا کی تھی یا رب العالمین تو ہمارے لئے ہماری اولادیں برکت بنا دے اور آگے ان کے سارے کام سوار دے اللہ ہم سب بیماروں کو صحت عطا فرما سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا رب العالمین تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا احتمام کیا ہے انہیں اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرما اور جتنی بھی بہنیں آئیں ہیں ان سب کا آنا قبول فرما ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کو قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وطب علینا انکا انت التباب الرحیم وصل اللہ تعالی علا خیر غلقہ محمد وعلا آرہی واسحابہ و اہل بیتہی اجمعین برحمتکا یا انحم الراہمین الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علی